موسیقی اب آجائیے جو اس کی امپورٹنٹ حصہ ہے جلدی جلدی ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کریں تاکہ اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے آج میں نے بالکل فوکس کیا ہے کوئی سکولر ہے بننا چاہ رہا ہے یا سکولر ہے انکر کوئی بننا چاہ رہا ہے اس طرف ذوق رکھتا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کو بنیادی طور پر لوازمات اپنانے چاہیے میں سب سے زیادہ امپورٹنس مشاہدے کی طاقت کو دیتا ہوں کانٹینٹ سے بھی زیادہ اوبزرویشن میری نظر میں اوبزرویشن پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے اوبزرویشن مشاہدہ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے بولنا تو بچے کو بھی آتا ہے یہ نہیں پتا نہ کہ کتنا بولنا ہے کب بولنا ہے کہاں بولنا ہے کتنے جملے بولنے ہیں یہ سب چیزیں مشاہدے میں آئیں موقع محل ہے نہیں ہے اس بات کا کرے نہ کرے یہ سب مشاہدے میں آئیں میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے یہ میرا آئی کانٹیکٹ ہے اتنا ٹھیک ہے لیکن میں اس یہ سامنے والا کیمرہ ہے کو دیکھتے ہوئے یہ میرا آئی کانٹیکٹ ہے لیکن یہاں دیکھتے ہوئے مجھے یہ ڈائس نظر آ رہا ہے یہاں تک میں دندلا ہی سہی لیکن لوکٹر اجاز مشیر صاحب کو دیکھ پا رہا ہوں ایسا ہی ہے آپ دیکھیں اپنے سامنے فوکس کریں رائٹ دیکھیں رائٹ لیفٹ کتنا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پریکٹس کیجے ذرا اس کی سامنے دیکھیں یہ میرے کیمرہ ہے یہ میں ریحان کو ریحان کو بہت دانش مغل کو بہت آسانی سے دیکھ رہا ہوں بہت آسانی یہ کوئی بات کرے گا مسکرائے گا کوئی اشارہ کرے گا یہاں دیکھتے ہوئی مجھے نظر آئے گا حالانگے میں یہاں دیکھ رہا ہوں اسی طرح یہاں کچھ ایریا ہے میرا آلموسٹ فورٹی فائیو ڈگری ہے نا آلموسٹ فورٹی فائیو ڈگری میں دیکھ پا ہوں پتہ ہونا چاہیے مجھے کیا ہو رہا ہے حالات کیا ہیں کیا واقعات ہیں مجھے اس کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کانٹینٹ سے بھی بڑھ کر آپ کی فلان کہتے جی فلان آپ کی آواز بہت اچھی ہے آپ ماشاءاللہ یہ سب سے زیادہ میری آواز میرے کانٹینٹ ان سب سے زیادہ مشاہدے کی طاقت کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے میرے نزدیک اوبزرویشن is the most important میں آپ کو اوبزرویشن کے ویلے سے ایک بات بتا دیتا ہوں ایک واقعہ ایک چینل کے لیے ہم پروگرام کر رہے تھے ان دن انہوں نے سونا باتا تھا بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں اور سونا تقسیم کر رہے ہیں تو کچھ شکایات آنا شروع ہوئی کہ جن لوگوں کا سونا نکل رہے ہیں انہیں مل نہیں رہا اب صبح سہری کا پروگرام ہو رہا تھا تو ہمیں یہ سنگن مختلف جگہوں سے یہ مل رہی تھی کہ بھئی کچھ شکایات آ رہی ہیں کہ کچھ اس میں کچھ فراڈز ہوئے ہیں انہوں نے دیا ہے آگے نہیں پہنچا اللہ بہتر جان تہک کیا ہے ہمیں پتہ نہیں تو ایک کال آئی اب انکر کے یہاں پر کان میں وہ لگا ہوا ہے کیا کہتے ہیں اسے آئے بھی ٹھیک ہے اس پہ آپ کا پی سی آر سے رابطہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کال کا بھی اسی نے بتایا تھا کہ کال آئی ہے مجھے کوئی خواب تو نہیں آئے گا کہ کال آئی کال کا بھی اسی نے بتایا کہ کال تسلیم بھائی کال ہے لے لے میں نے کال لے لی تو یہ واقعات چل رہے تھے کہ سونا نکلا ہے ملا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے پی سی آر وہ بڑا تیز ایکٹیف چوکس آدمی بیٹھا ہوا تھا ایک کال نے کہا اسلام علیکم تسلیم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ میں نے کہا جی کوئی بات کرنا چاہیں گے کوئی سوال کرنا چاہیں گے انہیں کہا جی وہ میں کرنا ہے کہ آپ کے چینل سے ابھی پچھلے ہی دنوں میرا پچیس گرام سونا نکلا تھا یہاں اس نے پوز دیا یعنی میرا پچھلے ہی دنوں یہاں پوز دیا پوز دے کے ہی بات کریں پچیس گرام سونا نکلا تھا پیچھے سے پی سی آر میں مجھے آواز آ رہی ہے وہ کہہ کٹ کٹ اس کی کال کیوں اگلا جملہ اس نے کہنا تھا کہ وہ مجھے نہیں ملا وہ انہوں نے نوٹ کر لیا کہ اب یہ کہیں گے کٹو کٹ کٹ کال 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 کٹ کٹ یہ کہہ گا نہیں ملا اسی وقت لائن کٹ گئی اب سامنے کون ہے ایک غریب فقیر تسلیم صابری ہے جی ہلو اب مجھے پتہ ہے کال کٹ گئی ہے کیا وہ اور میں کہا مفتی صاحب غالبا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ انعام میں ان کا پچیس گرام سونا نکلا تو انعام میں نکلے ہوئے سونے پر زکاة ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کیمرہ مفتی صاحب پر گیا اور مفتی صاحب کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں آپ کی آواز آپ کے کانٹینٹ ہر چیز سے کیا ہو رہا ہے ہر وقت حاضر دماغ چوکس جس کو کہتے ہیں چوکس جو ہے نا وہ اس کی ایکٹیو ہونے کی سپرلیٹیو ڈگری ہے میرے نزدیک فلاں بندہ بہت ایکٹیو ہے میں اس سے ایکٹیو سے بھی زیادہ کسی کو ایکٹیو سمجھوں گا تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی وہ چوکس ہے بلکل تو سکولر ہو اینکر ہو وہ بہت چوکس ہونا چاہیے دھیلا نہیں جب وہ وہاں بیٹھا ہونا تو دماغ جسم وہاں ہے گھر جو ہے نا وہ دماغ جو ہے وہ گھر پر ہے یہ نہیں فوکس بہت زیادہ دوسری چیز کانٹینٹ ہے وہ جواب دے رہا ہے تو سکولر تو پڑھ کر آ رہا ہے نا ہے اور نہیں بھی پڑھ کر آ رہا تو اب میں آج تو نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں پڑھ کے آ رہا سکولر تو اسے پڑھ کر آنا چاہیے ورنہ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھے ہیں کانٹینٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے آپ ایک ذمہ داری پر بیٹھے ہیں آپ ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہیں جہاں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آج کیا دیکھ کر اٹھے ہیں لوگوں آج اگر آپ کچھ نہیں دے کر بیٹھے نہیں دے کر اٹھے کوئی بات نہیں سنا کر اٹھے پھر کیا آپ نے کیا اپنا بھی وقت ضائع کیا لوگوں کا وقت ضائع کیا کانٹینٹ کو اس طرح سے ادا کرنا وقت کم لینا اور اپنی بات کر جانا جس کو جامعیت کہتے ہیں پھر حکمت سے کر جانا یہ ضروری ہے تیسی چیز اور کانٹینٹ اینکر کے لیے بھی سوال آدھا علم ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بیٹھا ہوں ایز این اینکر اور سوال کر رہا ہوں کسی ٹاک شو میں کسی موضوع پر تو جس طرح ڈاکس اپ فرما رہے تھے کہ وہ سوالات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں تو بس اب وہ اس میں کئی دبا ایسے بھی ہوا کہ سکولر ہم میں دیکھ رہا ہوں کوئی پروگرام اور مجھے باضح سمجھ آ رہی ہے کہ اب یہ کیا میرا کام ہے میں دو چار منٹ میں سمجھ جاؤں گا کہ کیا چل رہا ہے اب وہ جو سوال لکھ کر دیئے ہیں پہلا پوچھ لیا دوسرا پوچھ لیا اب وہ جو دوسرا پوچھا تھا سکولرز نے جو تیسرا سوال لکھا ہوا تھا اتفاق سے اس کا جواب بھی دے دیا لیکن چونکہ اینکر کو یہی پتہ ہے کہ میں نے یہ دو پوچھے اب میں نے تیسرا والا سوال پوچھنا ہے اس کو سننی نہیں رہا ہے تو سوال آدھا علم ہے اگر اینکر نہیں پڑھے گا تو اچھا سوال نہیں نکال پائے گا اینکر اس ٹاپک کو پڑھے گا سوال اچھا تب ہی نکلے گا جب اینکر کو پتا ہو کہ میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں کس موضوع پر بات کر رہا ہوں اور اس موضوع پر لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات آتے ہیں عام طور پر کیا پوچھتے ہیں وہ ڈسکس کروں دوستو زبان جو بھی بولیں اس کے تلفز پر نظر رکھیں آپ کو کون کہاں پر سن رہا ہے آپ کو کیا پتا آپ کی اپنی تسلی بھی ہوتی ہے پھر جو بھی اینکر ہو یا سکولر ہو اگر اس کو عربی پر اتنی پڑھنے میں عبور نہیں ہے تو اسے عربی عبارت نہیں پڑھنی چاہیے نہ اینکر کو نہ سکولر کو اگر اس کو عربی عبارت پر عبور نہیں ہے تو اسے عربی نہیں پڑھنی چاہیے اسی طرح انگلیش ہے کوئی بھی زبان خاص طور پر عربی چونکہ قرآن مجید عربی میں اور یقیناً موسٹلی اگر کوئی عربی کوئی بات پڑھے گا یا کوئی عبارت پڑھے گا یا کوئی اقتباس پڑھے گا تو موسٹلی وہ قرآن ہوگا یا اس کے بعد حدیث ہوگی تو ایس امپورٹن اس لیے عربی عبارت سب سے زیادہ ضروری اگر دسترس عبور نہیں ہے تو عربی عبارت نہ پڑھیں حوالہ دے کر اور اردو میں بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی زبان جو بھی زبان کا لفظ بولے وہ صحیح ادا ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں سوال کریں سوال لفظ سوال ہی ہے عربی کا لفظ ہے سوال بھائی آپ اردو بول رہے ہیں عربی نہیں بول رہے ہیں آپ سوال بولیں پھر آپ باقی چیزیں کیوں نہیں بولتے کچھ چیزیں آپ نے رٹ لی ہیں پھر رحمت کیوں نہیں بولتے اکثر رحمت کیوں بولتے ہیں لفظ تو رحمت ہے عربی آپ رحمت بولتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا شعر ہے انہوں نے پنجابی زبان قبر حشر وچ حشر اندر حشر لفظ باندے ہیں تو مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے بڑا علمی ذوق ہے عدبی ذوق ہے ان کا کہ تسلیم بھائی تو پھر یہ غلط ہے میں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے جو انہوں نے پنجابی میں کسی نے حشر باندہ ہے لفظ تو بالکل ٹھیک باندہ ہے کیوں آپ اردو میں تو میں نے کہا اردو تو آئیے چار سو سال پہلے اور پنجابی آٹھ سو سال پرانی زبان ہے آپ اور اس کی اپنی ڈکشن ہے اس کی اپنی ڈکشن ہے اس کی اپنی لغت ہے نا اس کی اپنی بھئی میں اردو میں اکٹھے ہی بولوں گا پنجابی میں کٹھا بولیں گے پنجابی میں دو پیر اردو میں دو پہر جس نے پنجابی میں بات کرنی ہے وہ دو پیر کہے وہ دو پیر ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن میں اگر اردو بول رہا ہوں تو مجھے دو پہر کہنا چاہیے اکٹھے کہنا چاہیے کٹھا نہیں کہنا چاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں جو بھی اسی طرح انگلیش ہے انگلیش کا جو لفظ آپ اول تو اردو ٹاک شوز میں میں پروگرامز میں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جس جن الفاظ کے لیے اردو میں اچھے دستیاب الفاظ موجود ہیں وہاں انگلیش کو نہ گھسائیں جو لفظ جس زبان کا ادا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اب تو یہ اس کے اندر ساری لغات موجود ہیں ساری لغات موجود ریختہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ریختہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فرنگِ آسفیہ بھی ہے اور فرنگِ تلفز بھی ہے ریختہ 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 یہ لغت کوئی بھی کر سکتے ہیں جو آپ بہتر سمجھیں کریں ریختہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ گوگل سے آپ کو ڈائریکٹ ایپ میں بھی لے جائے گی اور ایپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرنگِ آسفیہ بھی ہے اور فرنگِ تلفز بھی ہے دونوں ہیں آپ کو اس کے معنی بھی بتائے گی پھر آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ بھائی کو لفظ لکھیں کہ اس کے ہم کافی الفاظ بتا دیں شاعروں کے لئے آسانیہ کر دیں بڑا بڑا عالم خطاب کرتا ہے تم بعد میں کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ اس کا مطلب جانتے ہیں میرے ذمہ میرا کام پہنچا دینا ہے میرا کام پہنچا بڑے بڑے تو ہم تو چیز ہی کوئی نہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمائے محبوب آپ پریشان نہ ہو آپ کا کام پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دیا ہمارا کام ان کی ان بزرگوں بڑوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا کام پہنچا دینا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کی بہتری کے لئے نہ کریں تو ٹک ٹاک تو ہے جیسے چاہیں پھر اس کے ساتھ دو چیزیں اور ایک تو فلوینسی روانی کوشش کریں اور یہ روانی کیسی آئے گی پریکٹس کے ساتھ آئے گی گھر پر وہ جملے ادا کریں ادا کریں یہ پریکٹس جو ہے نا جو محاورہ ہے بڑا مشہور پریکٹس میکس ای مین پرفیکٹ یعنی ہمارے پاکستان میں ہی کچھ علاقے ہیں جہاں ہے کو خے بولا جاتا ہے خے کو ہے بولا جاتا ہے ایسے نوروال پسرور سیالکوٹ پھر جیلم سرائے علمگیر کا کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں آپ چلے جائیں تو وہ خے کو ہے بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں تو میرے پاس ورک شاپ میں کچھ بچے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کی پیکٹس کریں گھر پر آپ اس کو رخ رخِ انور رخِ انور بار بار کہیں تو اس کی پہ آپ کو بھی کچھ جملے یاد کر لیں لکھ لیں سب آزادی گھر پر اس کی پیکٹس وہ آپ کو روانی دے گی اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ ہمارے ہاں میڈیا میں ایک ٹام یوز کی جاتی ہے ورڈز پر منٹ ورڈز پر سیکنڈ اور اس کی بہت امپورٹنس ہے آپ ایک منٹ بس یہ جس طرح ڈاکس اپ جس روانی سے گفتگو کرتے ہیں یہ آئیڈیل ہے ان کا جو تھرو ہے مطلب آپ ان کو سن سکتے ہیں سن کر اب ایسی ایسے ایسی وہ آگئی ہیں سوفویر آگئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ پندرہ منٹ کی تقرید میں سے ورڈز پر منٹ نکال لیں گے ایسے سوفویر آگئے ہیں ہم ورڈز پر منٹ نکال لیں گے کہ آپ نے ایک منٹ میں کتنے لفظ ادا ہونے تو آپ کہیں گے نہیں وہ تسلیم بھائی اس میں کم ہے آپ نے مثال کے طور پر دیر سو ورڈز پر منٹ بولے ہیں تو آپ کو اس کو ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹھ پر لانا پڑے گا تھوڑا سا you have to more fluent زیادہ روان ہو اس میں روانی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے سمجھ گئے چلے آگئے اور پانچویں چیز ہے اس کی جو آج ذکر کر رہے ہیں باقی جو رہ جائیں گی پھر میں آج بات کرنا چاہتا تھا مصبت سوچ پر پوزیٹیوٹی پر لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر موقع ملا میں بالکل اس کو ٹچ ہی نہیں کر رہا پانچویں اور آخری چیز آج کے لیے یہ نوٹ کر لیں کہ پھر انکر کے لیے اور سکولر کے لیے ضروری چیز ہے اس کی باڈی لینگویج ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی طاقت ہے مشاہدہ ہے observation ہے کیا ہو رہا ہے کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے کتنے جملوں میں بات ختم کرنی ہے پھر content ہے آپ کا content کے ساتھ آپ کی تلفز ہے زبان جو آپ بول رہے ہیں اس کو پھر fluency کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باڈی لینگویج ہے آپ کی آپ بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو کس طرح ہلاتے ہیں ہاتھوں کو کس طرح ہلاتے ہیں وہ انتہائی نیچرل ہونا چاہیے انتہائی نیچرل ہمارے ایک صاحب تھے ہمارے بڑے عزیز محترم ہم ان سے بڑا پیار تھا لیکن ان کو دیکھ کر ہم بڑا ہستے تھے جب انہیں کہتے تھے نا کہ تصویر تو وہ ایسے ہاتھ رکھ لیتے تھے باڈی لینگویج آپ نیچرل ہونی چاہیے چہرہ بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کا چلنا ٹھیک ہے یہ اچھی عادت اخلاقاً بھی نہیں سمجھی جاتی کہ آپ بات یہاں کر رہے ہیں اور یہاں دیکھ رہے ہیں اور ایسے کر کے یہ آنکھیں چلنا اخلاقاً بھی اچھا نہیں ہے ویسے بھی روز مرہ کی زندگی آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جہاں بے شمار پہلو آقا علیہ السلام جس سے مصافہ فرمایا کرتے تھے اسے دیکھا کرتے تھے اسے توجہ دیا کرتے تھے اسے احساس ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام مجھ سے مصافہ فرما رہے ہیں تو میری جانب توجہ فرما ہے یہ اس کو یہ باڈی لینگویج آپ کی یہ بھی باڈی بھی باتیں اسی لئے تو اس کو لینگویج کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی باتیں کرتی ہے یہ بھی بولتی ہے بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ کس طرح ہل رہے ہیں میرا چہرہ کس طرح ہے سر کب ہلتا ہے یہ تمام چیزیں اسی لئے تو لینگویج کہل آ رہی ہے نا کہ کچھ باتیں آپ کر رہے ہیں کچھ آپ کی باڈی کر رہی ہے باتیں وہ باڈی آپ کی آپ کی باتوں سے مل کھاتی ہو آپ اس سے جدا نظر نہ آئیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ہوں آپ کی بات کہیں ہو باڈی آپ کی کہیں ہو اور یہ آپ کو اور کانفیڈنس دے گی یہ جب باڈی ہلانا ہاتھ ہلانا انگلیاں ہلانا یہ جب آپ کو ساتھ یہ بھی پریکٹس مانگتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ہمارے پاس وقت ہے نہیں کہ ہم اس کو یہاں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ یہ تو لوگ صاحب کے حکم پر آج جو اتنا ہو پایا آپ قبول فرمائیں یہ ایسا سبجیکٹ ہے سمندر ہے آپ اس پر جتنی گفتگو کرتے چلے جائیں بات کرتے چلے جائیں پھر پیکٹس ہیں اس کی ایکٹیوٹیز ہیں آج جتنا ہو سکا ہے اس کو قبول فرمالیں اہل علم تشریف فرما ہے تو چند شیر زیا مذکور ایک شاعر ہیں ان کے میں پیش کر دیتا وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج اور فرات فرت ندامت سے موں چھپاتا ہوا فرات فرت ندامت سے موچ چھپاتا ہوا اور اپنی پیاس بجاتی ہوئی یزید کی فوج اور اپنی پیاس بجاتی ہوئی یزید کی فوج اور شیر دیکھئے کہ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج اور خدا حسین سے پوچھے گا کیا کرے ان کا یہ اہلِ کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج یہ اہلِ کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج نوجوان شاعر ہے اور پورا فلسفہ پورا فلسفہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں بہت سوال کرتے ہیں کہ جی امامِ علی مقام کربلا میں قربانی دی اتنی بڑی قربانی کے تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی لیکن تبدیل کیا ہوا حکومت تو یزید کی ہی رہی یہ ہوا وہ ہوا تو شاعر نے کہا کہ ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج یزید کیا ہوا حسین کی سمجھنے والو سمجھو حسین کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ نبی کا دین جو روکا جا رہا تھا وہ من و ان تم تک پہنچایا ہے سب سے بڑی کامیابی کہ وہ تمہیں پہنچا دیا ہے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج لڑائی آج بھی جاری ہے حابرطاب کے ساتھ وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جو آج ہم پیش کر پائیں ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یار زندہ صحبت پاکی أنا بجینی جان optic ڈیری جو آج بجینی جانبا شکرا اسم نیا 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 نیا